انڈپینڈنس آف جوڈیشری کو ہم لوگ انفورس کریں گے تو ملک میں رول آف لاؤ ہوگا وزیر آزم عمران خان صاحب نے نہ اینارو لیا نہ وہ کبھی لیں گے خود بھی ضمیر ان کا مطمئن نہیں تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں کیا ہم لوگ بھنگ کے گولے بنا کے آگے برسائیں گے پہلے پوائنٹ تو جناب سپیکر یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اسی موزز عیبان نے آت سے پچاس سال پہلے قانون پیش کیا تھا اور احمدیز کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا تھا تو ہماری تجویزہ جناب سپیکر کی یہاں پہ ہم لوگ اس چیز کو سات سپٹیمبر کے دن یہاں پہ ازلاس ضرور ہونا چاہیے اور اس کے دن یہاں پہ ہم لوگ اس کو ریزلوشن کے تیب لائیں بوت ہاؤزز کا ہمارا ہمارا جوائنٹ سیٹنگ یہاں پہ ہونی چاہیے اور اس پہ ہم لوگ اس چیز کو سیلیبریٹ کریں نمبر ایک دوسری چیز جناب سپیکر یہاں پہ بہت اہم ہے کہ آج بڑی تشویشتہ کہ ایک چیز میں نے اخبار میں پڑی ہے دون اخبار میں ہے اور اس پہ میں تجویز بھی پہلے میں تجویز دیتا ہوں اور پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں جناب سپیکر کہ ہاؤس انڈر رول ٹو فورٹی فور فائیو بی اور ٹو فورٹی فائیو کے تحت ایک سپیشل کمیٹی بنائے اور اس کی وجہ یہ ہے جناب سپیکر کہ یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے آڈٹر جنرل آف پاکستان نے پائننشل ارگولارٹیز ڈیفنس سیکٹر کے حوالے سے انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے اور یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹس نہیں ہے یہ تقریباً آپ سمجھیں جناب سپیکر کہ ڈیفنس سروسز میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو خریداری ہوئی ہے اس کے اندر صحیح پروٹوکال فالو نہیں کیا گیا آپ کے وینڈرز جو ہیں وہ آپ کے فالو نہیں کیا ان کو نہیں سیلیکٹ کیا گیا یا ان کو نہیں لیا گیا آپ کے پیپرا رونز کے تحت اس کے بعد جناب سپیکر آپ کا تقریباً یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ون پوائنٹ فائیو سیکس تری ٹریلین یعنی کہ ایک ہزار پانسو تریپن ارب روپے جو ہیں وہ الوکیٹ کیے گئے تھے اور یہ زیادہ کیے گئے ایک ہزار پانسو بانوے ارب بنائے گئے تھے سپلیمنٹری گرانٹس کے بعد اور اس کے اوپر بھی آڈٹ اوبجیکشنز بہت زیادہ آئی ہیں اور یہ متواتر کئی سالوں سے آ رہی ہیں اور سب سے اہم چیز جناب سپیکر یہ یہاں پہ یہ لکھی گئی ہے کہ آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انہوں نے لکھا ہے جناب کہ انہوں نے تین سو بہتر پبلک اکاؤنٹس ڈائریکٹیوز کے جو یہاں سے ایش ہوئی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صرف ایک سو نو پہ کمپلائنس ہوئی ہے اور جو باقی بھی فورمیشنز میں آپ کے مسلح فاج کے یا آپ کے منسٹری آف ڈیفنس کے فورمیشن لیول پہ بھی بے تہاشا ارگولیٹی سامنے آ رہی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن ساب جو آڈٹر جنرل نے یہ کیا ہے ان کو ہم لوگ سراتے ہیں کہ بقاعدہ انہوں نے ایک ایک چیز اس کے اندر دیکھی ہے اور یہاں پہ جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے زمرے سے نکل گیا ہے انہوں نے اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں پر دوسری طرف دیفنس کمیٹی آف تی نیشنل اسیمبلی وہ ایک دوسرا کام کرتی ہے یہاں پہ ایک سپیشل کمیٹی چاہیے ہوگی جس کا منڈیٹ بڑا فوکسٹ ہوگا اور وہ آپ بنا سکتے ہیں جناب سپیکر کہ یہ ارگولارٹیز جو پورا پروکیومنٹ پروسیجر ہے جو آپ کی کمپلائنس ہے فورمیشن لیول تک اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی اوپر نظر سانی ہونی چاہیے اور اس پہ ریکٹفیکیشن ہونی چاہیے کیونکہ واسٹ اماؤنٹس انوالڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اس پاتھ کو بھی میں ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹس جانگیری صاحب اسلام آباد ہائے کورٹ کے جسٹس ہیں ان کے ڈگری کے اوپر جو یہ سلسلہ چل رہے ہیں ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ انٹفیرنس ہے اور دباؤ ہے جوڈیچری کی اوپر جس طرح اسلام آباد کے چھ جاجز کی اوپر تھا جناب سپیکر یہاں پہ ایک اور اہم سلسلہ ہے اور اس کی اوپر بھی آپ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی آن لاؤ ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے اور انڈپینڈنس آب جوڈیچری کو ہم لوگ انفورس کریں گے تو ملک میں رول آف لاؤ ہوگا رول آف لاؤ ہوگا آئین اور قانون کے بالدستی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا جناب سپیکر آرٹیکل 370 انڈین فورن منسٹر نے اس کے بارے میں بات کہی ہے اور ہمارے فورن آفیس کی طرف سے کوئی رسپونس یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا اور وہ تھا جناب کے ڈائیلوگ ابھی ختم کشمیر کی اوپر جناب سپیکر یہ اتنا اہم موضوع اور اتنی اہم چیز انڈیا کے فورن منسٹر نے بات کی ہے اور یہاں پہ ہم ان سمن بکمن بیٹھے ہوئے نہ کوئی رسپونس کبوتر کی طرح ہم نے اپنا سر جو ہے وہ ریت میں ڈالا ہوئے امیجیٹری فورن منسٹر کو آکے یہاں پہ پالسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کرتا ہوں ان فوسٹ ڈسپیرنسز کی اسی فلور پہ ای ایم نے کمٹ کیا تھا جس طرح آپ کے حانیہ صاحب کی شہادت ہو دی اور اس کے بعد اس ہاؤس نے جوائنٹ ریزولوشن پیش کیا تھا تو شہبہ شریف نے آپ پہ کمٹ کیا تھا کہ ان فوسٹ ڈسپیرنس کے اوپر اس کی سٹیٹمنٹ اور پالسی سٹیٹمنٹ آگئی ہے کتنے دن کتنے ہفتے گزر گئے جناب سپیکر کوئی اس پہ نہیں آئی یہاں تو ہمیں بتا دے کہ وہ بے بس ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ یہاں پہ پالسی سٹیٹمنٹ دے دوسری چیز جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جیل کے حوالے سے جہاں پہ بات ہوئی تھی جو حکومت کے ممبرز نے یہاں پہ بات کہی تھی وہ نہایت افسوسناک جو آپ کے پلاننگ منسٹر نے اور احمد حنیف عباسی نے بات کی تھی نہایت افسوسناک وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہ این آر او لیا نہ وہ کبھی لیں گے این آر او لیا تو ان لوگوں نے لیا جس وقت جنرل مشرف کے کہنے پہ بھی گئے تھے اور اس کے بعد بھی جو این آر او ٹو آیا تھا بقائدہ یہ لنڈن پلان اور جنرل باجوا کے ساتھ ان لوگوں نے ایڈمیٹ کی ہے ٹی وی پروگرامز پہ اور اس کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا پلان کے ذریعے اور آج ہم نے پورا ملک اس کا کمیازہ بگت رہے جناب سپیکر آخری دو پوائنٹس میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نومنیشن آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسٹر کے حوالے سے ہمارے اولیمپین ہمارے اولیمپین گولڈ میڈلس لے کے آتے ہیں اس کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب چانسٹر آکسورڈ یونیورسٹی کے بنیں گے پاکستانی ہیں مسلمان ہے الحمدللہ اور وہ وہاں پہ جائیں گے تو مسلم دنیا کی اور پاکستان کی حضرت پڑے گی اور آٹھ سو سال ہسٹری میں پہلی بار ہوگا آپ پروکیل سوچ نیرو اور تنگ دے تنگ نظر سے نہ دیکھیں سیلیبریٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ ہینڈ رنگن کریں اور اس پہ آپ کہیں کہ یہ ہو گیا یا وہ گیا سپورٹ کرنا چاہیے ان کی کینڈیٹیچر کو جناب سپیکر یہاں پہ بات ہوئی افراد زر پہ یہاں پہ منسٹر آف سٹیٹ انفرمیشن نے بات کی تو جناب سپیکر انفریشن کا پہلے مجھے فارمیلا تو بتا دیں میجر کیسے کرتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس کے بارے میں بات کرنے ہیں ہول سیل سنزیٹیف پرائس انڈیکس کے بارے میں اور دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے جناب سپیکر انفریشن ریٹ آف چینج ہوتا ہے آپ کی انفریشن آپ کی مہنگائی کم نہیں ہوئی آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے بیس ایفیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ جب یہ بات کر رہے تھے خود بھی مسکرا کے بات کر رہے تھے خود بھی ضمیر ان کا مطمئن نہیں تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں یہاں پہ جبتے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں پورے اس اہوان میں اہوان کے اس سائٹ پہ اس یہاں پہ آپ کے گیلریز میں ان سے پوچھے مہنگائی کم ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے کل میں آپ نے ہلکے میں بیٹھا ہوا تھا جناب سپیکر خاتون کا وہاں پہ مجھے بتا رہے تھے اس کا بل پینٹیس ہزار روپے آیا خانپور شہر کی میں بات کر رہا ہوں میرے ہلکے میں وہاں پہ خاتون کا وہ کیسہ ہے جناب وہ اپنے گھر کا فرنشر بیچ کے وہ بجلی کا بل ادا کر رہی ہے اور وہ غلط معاہدوں کی وجہ سے مسلم لیگنون نے وہ غلط معاہدے کیے تھے تیک اور پے کے فرنٹ لوڈڈ کانٹریکٹ آخر میں جناب سپیکر میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈیٹیل میں آپ نے ٹائم دیا میں اس کا مشکور ہوں آخر میں میری ایک بات ہوگی کہ جناب سپیکر آپ سے اور آپ کے سیکریٹریٹ سے یہ ڈائریکٹ کوئیسن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لیٹر کیا آپ کے سیکریٹریٹ نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجائے کہ وہ نوٹفائی کریں ہمارے ممبرز کو ایس سنی اطحاد کانسل کے یا پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ اس کی کلاریفیکیشن دے دیں چاہیے بل خصوص اور آخری چیز جناب سپیکر آخری چیز یہ میں نے پہلے بھی کہی تھی میں نے منشن کیا تھا کہ جناب سپیکر یہ آپ کا کینیبس کا جو کلٹیویشن اور پلانٹ آج کے لیجسلیشن میں بھی آیا ہوئے لسٹ میں ہے یہ جناب سپیکر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھا دیفینس کا اس کے ساتھ کیا تعلق میں نے اس دن بھی پوچھا تھا کیا ہم لوگ بھنگ کے گولے بنا کے آگے برسائیں گے اس کا تعلق اسے کیا ہے جناب سپیکر لیٹ اٹ ریمین ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جہاں پہ اس کا جو پیرنٹ منسٹری ہے یا جہاں پہ اس وقت انہوں نے ریزائٹ کی ہے وہاں پہ اس کا کام ہے ضروری اس کو ہم کہیں اور پہ لے کے جائیں گے بہت شکریہ جناب سپیکر